اگر آپ میری اس بات کو کمپلیٹ کر سکیں کہ چار سیٹ میں نامنکر داخل ہونے جا رہا ہے اور کون کون سے لوگ کس کس سیٹ میں ہوں گے میں نے پہلے بھی آپ کو عصیم بتایا تھا کہ جو پہلا سیٹ ہوگا اس میں پرانہ منتری نرندر موڈی سیم پرستاوک ہوں گے اور سب سے جو بریش چہرہ کے روپ میں رازنات سنگھ کا نام بھی اس میں ہے اور اس کے علاوہ سنسدی بورڈ کے جو سدس ہیں وہ سب ہی سدس اس کے پرستاوک بنایا گیا ہے لیاجہ راجدات سن اور سنامتی نرند موڈی سنسدی بورڈ کے سدس بھی ہیں اس کے سیٹ میں بھاتی انتر پاٹی کے راستیت ہے یہ بھی نیتا کا نام ہے جبکہ راجیوں کے جو مکہ منتری ہیں بھاتی انتر پاٹی ساست راجیوں کے مکہ منتری اور ان کے گھٹک ڈلوں کے مکہ منتری کو پرستاوک بنایا گیا ہے اس درہ سیٹ جو ہے اس میں ہریانہ اور ہماتر پردیس کے بیدھائکوں کو جگہ دی گئی ہے چوتھے سیٹ میں گجرات کے بیدھائک ہیں اور ان تمام چاروں سیٹ کی اگر بات کریں تو اس میں کہنے کہیں ٹرائیول چھتر سے آنے والے جو بیدھائک ہیں سانسد ہیں ان کو خاص طور پر خاص طور پر جو ٹرائیول بیدھائک اور سانسد ہیں ان کو خاص طور پر اس میں شامل کر آیا گیا ہے اور آجیش میں ان تصویروں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جو سیٹ وہاں دیا گیا ہے ان کی وہ جانچ کر رہے ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نامانکن کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے راجیش آہ جی حسین میں سن رہا ہوں آپ کو میں یہ کر رہا تھا کہ ان تصویروں میں ہم دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو کہ جو تمام سیٹ ہیں جو پرستاوک اور انمودک کے جو تمام پچاس اور پچاس کے سیٹ ہیں وہ اب سپرد کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ہستاکشر کر رہے ہیں آدھیکاری اور ان کو دیکھنے کے بعد جو فارمل نامانکن ہے وہ اب اس کے بعد شروع ہو جائے گا جی بلکل آپ نے صحیح کہا حسین کی جو نامانکن کی جو پرکریہ ہے وہ پرکریہ شروع ہو چکی ہے اور کچھ میں تمام جو سبھی جو برشت جن ہیں رحمتی نرد مودی سمیت تمام جو ان کندریہ منتریوں اور راجیوں کے مکہ منتریوں کا ہم نے ذکر کیا ایک بھاری حجوم کے ساتھ سنسط بھون پریسر میں لائبریری سے پرامنتی نرد مودی کے موجودگی میں ان تمام لوگوں کو لے کر وہ سیکرٹری جنرل کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں پر چاروں سٹیٹ کو سمرپک کیا جا رہا ہے ساتھی نامانکن کی جو پرکریہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح دیش کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ راشتفتی چناؤ کے لیے جو NDA ستادھاری پارٹی کی جو امیدوار ہیں درابطی مرمو وہ نامانکن داخل کر رہی ہیں جبکی جو بیپکش کے امیدوار ہیں ہشونت سنہ وہ ستائیس جون کو اپنا امیدواری کا پرچہ داخل کریں گے اور اسی کے ساتھ راشتفتی پت کے جو چناؤ کی اُلٹی گنتی ہے وہ شروع ہو جائے گی اور دیش کو ایک نئے راشتفتی راجیش چونکہ ہم ان تصویروں کو آپ باہر کھڑے ہیں میں ان تصویروں کو اچھے سے دیکھ پا رہا ہوں میرا سوال تھوڑا اس سے ہٹ کر اور اس سے سممندیت ہے کہ اس بار کا جو راشتفتی چناؤ ہے چونکہ آپ لگاتار ان چیزوں کو باریکی سے دیکھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں اس بار کا راشتفتی چناؤ اگر میں کہوں کن معنیوں میں خاص ہے کن معنیوں میں اعتحاسی کسے کہا جائے دیکھیں خاص اور اعتحاسی اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ پرنامتی نرزموٹی کے نترسوالی جو سرکار ہیں کینڈر میں وہ ہمیشہ سے پریوک دھرمی رہی ہے ایک پریوک دھرمی یوجناؤں کو لانا پریوک دھرمی طریقے سے نئے لوگوں کو پرموٹ کرنا اور سمجھ کے ہاسیے پر پڑے جو لوگ ہیں ان کو سکتا میں بھاگیدار بنانا ان کو سکتا میں تازیدار بنانا یہ ان کی کہیں کہیں ایک خاصیت رہی ہے اور یہ پہلا موقع ہوگا جب دیش میں کوئی راشتفتی اگر درابتی اگر درابتی مرمو کو چناؤ جیتنے میں اگر کامیابی ہاتھ لگتی ہے تو دیش کو پہلا آدیوانسی راشتپتی جو ہے وہ ملے گا اور یہ کہیں کہیں اس کا سرے رہمانتی نرد موڑی کو جائے گا انڈیا سرکار کو جائے گا بھارتیانتا پارٹی کی سرکار کو جائے گا اور انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا تروپ کا پتہ بھارتیانتا پارٹی اور انڈیا کی سرکار نے کھیلا ہے جہاں بپکچھی جو ہیں وہ چاروں کھانے چپ نظر آ رہے ہیں چونکہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ آپ بھیہار میں ہی دیکھتے ہوں گے کہ جیدیو اور بی جی پی کے بیچ کئی معاملوں میں رسا کسی کا دور چل رہا تھا یہ امید کی جا رہی تھی کہ نتش کمار کا اسٹینٹ کچھ الگ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ نتش کمار نے ٹرائیول راشفتی کے نام پر بھرچر کر حصہ لیا وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹرائیول راشفتی کا سمرتن کرتے ہیں اسی طرح بی جو جنتا دل کے جو نیتا ہیں اوڑیسا کے مکہ منتری نوین پٹنایک انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی رجامندی کی مہر لگائی حالانکہ چکی اوڑیسا سے آتی ہیں تو ایسے میں اوڑیسا کا سمرتن اگر مرمو کو پرابت ہوتا ہے تو یہ ایک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اپنے راجی کے پرتی جو ان کا سمرتن کا بھاؤ ہے اس میں ستہ اور بپکس دونوں ساتھ نظر آئیں گے تو اس لیے بھی اسے یاد کیا جائے گا اور سماد کے ہاشیے پر پڑے لوگوں کو حالانکہ مہلا راشفتی دیش کو پہلے بھی پرتینا پاکل کے روپ میں مل چکا ہے لیکن ٹرائیول مہلا اگر یہ چناؤ جیت کر پہنچتی ہیں راشفتی بھابن رائسینہ ہیلز پر تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی کامیابی کا دن ہوگا کہ جو سماد کا انتیم طبقہ ہے جس کو کہ ہماری سرکار گریبوں کی سرکار ہے سماد کے ہاشیے پر پڑے لوگوں کی سرکار ہے تو ہم ایسے مکہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پرنہ منتری کا جو ان کا سپنا ہے اس سپنے کو آگے بڑھاتا ہوا یا معاملہ آگے دیکھ سکتا ہے کہ سماد کا جو آدیباسی طبقہ ہے جو بلکل ہاشیے پر پڑا طبقہ ہے جسے اب تک ستہ میں بھاگیداری نہیں مل پائی تھی ان کو پرنہ منتری رنزبودی نے ستہ میں بھاگیدار بنایا ہے اور اس سے پہلے بھی دلت راشتپتی کا تحفہ دیش کو مل چکا ہے راشتپتی جو برطمان میں رامنات کو وند ہے وہ ہم بھی اسی سرکار کی اوپج ہیں اس سرکار نہیں ایک دلت کو راشتپتی بنایا پھر آدیباسی کی باری آئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستہ سے دور رہے لوگوں کو ستہ میں ریپرجینٹریشن ملنا ایک بڑی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھاگیدار بنانے کی جو کوشش کیا رہی ہے یہ چناؤ اپنے آپ میں ایک الگ دکھاتا ہے کیونکہ انڈیا نے ایک آدیباسی محلہ کو راشتپتی پت کا امیدوار بنایا ہے راجیش دیکھئے میں آپ ہی کے باتوں کو آگے بڑھاتے وہ آپ نے کہا کہ یہ سرکار پریوک دھرمی سرکار رہی ہے ہم نے دیکھا انڈیا ون کے بات کی جائے جب اے پی جبدالکلام کو راشتپتی بنایا گیا پورے دیش میں اس کی چرچہ ہوئی راجیش ابھی اس وقت ایکٹیو ایکٹیو لیسٹیوں کو کور کر رہے تھے بہت ہی چرچہ ہوئی کہ دیکھئے لیگ سے ہٹ کر انڈیا نے اس وقت کی سرکار نے اے پی جی عبدالکلام کے نام کو آگے رکھا وہ جیت کر آئے پیپلز پریسیڈنٹ کے طور پر وہ پرسید ہوئے ابھی ہم نے دیکھا ایک دلت راشتپتی رامنات کوبیند کے طور پر اب اگلا نام دراپادی مرمو کے نام پر ہے ایک آدیباسی سماس سے آتی ہیں ایسے پریوک کرتے رہنا اور اس بات کی چرچہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش میں خوشی کا ماحول ہے کہ اینڈی اے بی جے پی نے ایک ایسے چہرے کو سامنے لیا ہے اس سماج کی محلہ کو سامنے لیا کر آیا ہے جس کو لے کر ایک الگ طرح کی بھاونائے لوگوں کے مند میں ہوا کرتی تھی راجیش آج جی ایسیم اپنا سوال پھر سے تو رہا ہے میں نے کہا کہ جس طرح سے اینڈی اے ون میں اپی عبدالکلام کو اینڈی اے نے راشتپتی بنایا اینڈی اے ٹو کی بات کر لی جائے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک دلت راشتپتی رامنات کوبند اب آدویاسی سماس سے درعاپدی مرمو آتی ہیں یہ جو پریوگ ہے خاص کر اینڈی اے کی طرف سے لگاتار ایسے شخص کو ایسے چہرے کو سامنے لیا جاتا ہے جس کی بہت چرچہ ہوتی ہے اور چرچہ بھی پرشنسہ کے طور پر کہ دیکھئے بہت ہی اچھا یہ ایک ایتھیاسک قدم ہے اینڈی اے کی طرف سے دیکھئے بلکل آپ نے صحیح کہا اس سے پہلے بھی جب اٹل بہری بازپائی کے نیتر تمہیں اینڈی اے کی سرکار بنی تھی اس وقت بھی اپی جے عبدالکلام کو راشتپتی اپت کا تحفہ دیا گیا تھا ایک سکھک کو راشتپتی پاتی اردہ پاتی اور اینڈی اے کی سرکار نے پہلے ہی بنایا تھا اس سے بھی زیادہ مہت پون یہ تھا کہ انہوں نے قوالیٹی کو گنووکتہ کو پرمکتا دی تھی اپی جے عبدالکلام دیش کے مہان بیقیانک تھے اور ایک بیقیانک ہونے کے ساتھ ساتھ سماج کے وہ بھی جو مارڈینل سیکشن سے آنے والے لوگ تھے اس کو بھارتی اردہ پاتی نے کہیں نہ کہیں ریپرزنٹیشن دینے کا کام کیا اور اس کے بعد رامنات کو ون جو ہیں وہ دلیت نمودائے سے آتے ہیں ان کو راشفتی بنایا اور اب جو ہے ایک آدھراسی محلہ کو راشفتی پت پر کابیز کرانے کے دشا میں انڈیا جو ہے وہ بشکت کر رہی ہے حالانکہ جس طریقے سے بیپکش کے تمام گھٹک دل دھیرے دھیرے ساتھ آ رہے ہیں اس سے راہیں بہت آسان ہوتی ہوئی دکھائی پر رہی ہیں اور جو سب سے مہت پون بات آپ نے کہا کہ جو بھارتیان تاپاتی اس طرف سے لگتار سماج کے انتیل طبقے کو مہت جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی اسی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پناہ منتیل نگرد مودی بھی سٹوین OBC سمودائے سے آتے ہیں اور جب سب سے حالیہ طور پر اگر دیکھیں تو کندریہ منتری منگل میں جب جگہ دی گئی لوگوں کو تو ستائیس OBC سانسدوں کو کندریہ منتری بنایا گیا اس کے علاوہ جو آدیباسی سمودائے سے آنے والے لوگ تھے ان کو بنایا گیا ایک دردن کے آس پاس مہلا منتریوں کو جگہ دی گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پناہ منتیل نگرد مودی جب 2014 میں پہلی بار چھنکت ستہ میں آئے تھے اور ان کا جب سنسدیہ دل کی بیٹھک جو ہوئی تھی کندریہ کچھ میں سنٹرل ہال میں اس بیٹھک کو مجھے کور کرنے کا اوسر ملا تھا میں اس چھن کا گواہ تھا جب پناہ منتیل نگرد مودی بہت بھابک ہو گئے تھے اور اپنے پہلے ہی سمبودھن میں انہوں نے اس بات کو جاہد کیا تھا کہ میری سرکار گریبوں کی سرکار ہوگی سماج کے ہانسیے پر پڑے لوگوں کی سرکار ہوگی اور ان کی تمام یوجناؤں میں اس کا ریفلیکشن کہنے کہنے دیکھنے کو ملتا رہا اور جو بھی یوجنائے بنیں گریب پرک یوجنائے بنیں گریبوں کو کندر میں رکھ کر یوجنائے بنتی رہیں اور سائد یہی بجا ہے کہ جب بھی سماج کے انتیم پائیدان پر کھڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی یوجنائے گریبوں کے لیے بنتی ہیں اور جو یہ سندیش ہوتا ہے یہ سندیش دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ واقعی گریبوں کے پرتی پرتیبت ہیں اور اس کا جیتا جاگتا جو نمونہ ہے جیتا جاگتا اودارن ہے وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کے پرتی سرکار کا جو نظریہ ہے گریبوں کے لیے وہ قابل تاریخ ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیا کی سرکار ہے پرہان منتری نریدن موڈی کے نترد والی سرکار ہے وہ سرکار اپنے کریا کلاپوں صحیح سے اسٹھاپپ کرنے کی لگتار کوشش بھی کرتی رہی ہے اور بہرحال تروٹی مرمو جو انڈیا پت کی پرتیاسی ہیں وہ آدیباسی محلہ ہیں اور ان کا نامانکن جو ہے وہ داخل کیا جا چکا ہے بلکل راجے سامنے تصویروں میں دیکھ بھی پا رہے ہیں جو پہلے سیٹ کے پرستاوق کے طور پر انہوں نے اپنا سارے جو کاغذات ہیں وہ ان کو سوپا گیا اس کی جانچ کی گئی اس پر ہستاکشر کیے گئے اور اس طرح سے ودیوت طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی پرتیاشید راپد مرمو نے راشترپتی پت کے لیے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے تو یہ اس وقت بہت محتوپون یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سنسد بھون پریسر سے جہاں تمام پرستاوق اور انمودک موجود تھے اور ان تمام پرستاوقوں اور انمودکوں کی موجودگی میں انڈیا کی پرتیاشی راشترپتی پت کی پرتیاشی دروپدی مرمو نے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے تمام پارٹیوں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رامدہ سٹھاولے اور تمام لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس چناؤں میں انڈیا کی پرتیاشی دروپدی مرمو کو وہ تمام لوگ یہاں پہ موجود سنسد بوان پریسر میں اور جیسا کی میں اور ہمارے سہیوگی راجیس راج بتا رہے تھے کہ چار سٹ میں نامانکن داخل کیا گیا پہلے سٹ میں پرستاوک خود پرحان منطر نیریندر موڈی بنے اور بی جے پی سنسدی اے بورڈ کے سدس سے اس میں شامل ہوئے دوسرے سٹ میں بی جے پی کے دھیاکش جے پی نڈا اور راجیوں کی مکہ منطری اور جو باقی جو الائز پارٹی اگر ٹکڈل ہیں ان کے مکہ منطری پرستاوک کے طور پر شامل ہوئے تیسرے سٹ میں ہمارچل اور ہریانہ راجی کے ودھائک شامل ہوئے چوتھے سٹ میں گجرات کے ودھائک پرستاوک کے طور پر شامل ہوئے اور سب سے مہتوپن بات وہ یہ رہی کہ ان تمام پرستاوکوں کی سوچی میں جو ٹرائبل جو ودھائک ہیں ان کی اور سانسدوں کی سنخیاں اچھی خاصی رہی موسیقی